تو دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اسی سال ریلیز ہوئی فلم آرکیڈین کو جس میں کی انسانوں کے انت کو دکھایا گیا ہے جس کا کارن ہے بہت ہی خطرناک کریچرز جو کی رات کو نکل کر انسانوں کا شکار کرتے تھے تو دنیا کینسے ختم ہوئی اور یہ کریچر کہاں سے آئے چلیے جانتے ہیں آج کی اس کہانی سے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور پول نام کے ایک آدمی کو دکھایا جو تھا ہے جو کی کچھ کھلونے اور سامان لے کر کہیں جا رہا تھا تب ہی ہاں پر گولی چلے اور دھماکوں کی آواز آتی ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں خیرہ پول شہر سے نکل کر ایک خوفیہ علاقے میں پہنچتا ہے جہاں پر اس کے دو بچے تھے جن کی دیکھ بال وہ خود ہی کر رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ پول کی بائیف نہیں ہے جو کی اسی جنگ میں ماری گئی ہوگی اور اب بچوں کی جمہداری پول پر ہے اسی لیے وہ اپنے بچوں کا کافی اچھے سے خیال رکھتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اب پول کو یہاں اس خوفیہ علاقے میں پندرہ سال بیچ جاتے ہیں اور اب اس کے دونوں لڑکے بھی بڑے ہو چکے تھے جس میں سے کی ایک کا نام تھومس اور دوسرے کا جوسیف تھا اب پھر تو بھی پوری طرح سے بدل چکی تھی یہاں اب کچھ ہی لوگ بچے تھے جو کی خود کو سروائب کرا رہے تھے کیونکہ اب کوئی نیم قانون یہاں نہیں ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے لیکن یہاں پر خطرہ صرف انسانوں کو انسانوں سے نہیں تھا بلکہ کچھ ایسے کریچرز سے تھا جو کی رات میں نکل کر انسانوں کا شکار کرتے تھے اب ایک دن تھومس کافی پریشان دکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ شام ہو چکی ہوتی ہے اور تھومس ابھی تک گھر نہیں آیا تھا دراصل تھومس آس پاس جو لوگ رہ رہے تھے ان کے بگانوں میں کام کیا کرتا تھا لیکن آج اساں آنے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی اور اندھیرہ ہونے پر خطرہ بڑھ سکتا تھا تب ہی پول دیکھتا ہے کہ تھومس دوڑ کر گھر کی طرف آ رہا ہے پول اس پر گستہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے بہت دیر کر دی اور آئندہ ایسا کبھی مت کرنا اب گھر کے اندر چلو جلدی گھر کے اندر آتے ہی یہ گھر کے سبھی کھڑکی دروازوں کو اچھے سے سیل کر دیتے ہیں خیر اب یہ تینوں رات میں بیٹھ کر دینر کرتے ہیں خانہ خانے کے بعد یہ تینوں ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جوسف اکیلے ہی سترنج کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی انہیں باہر سے اچانک سے دروازہ پیٹنے کی آواز آتی ہے جس سے کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پول اور تھومس دروازے کو جوڑ سے پکڑ لیتے ہیں تاکہ دروازہ کھول نہ سکے ایسا تین بار ہونے کے بعد سب کچھ شانت ہو جاتا ہے لیکن جوسف جہاں بیٹھا تھا وہ وہی بیٹھا رہتا ہے پول اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ہماری مدد کیوں نہیں کی جس پر وہ کہتا ہے کیونکہ دروازہ وہ اچھے سے بند تھا کوئی بھی اسے کھول نہیں سکتا تھا میں نے سنا جب دروازہ پیٹا گیا پہلی بار ہمیں درانے کے لیے ایسا کیا دوسری بار دروازے کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اور تیسری بار گصے سے مارا کیونکہ ان سے دروازہ نہیں کھولا دراصل یہ وہی کیچر تھے جو کی رات کے سمیں شکار پر نکلتے تھے کیونکہ دن کی روشنی ان سے برداثت نہیں ہوتی تھی اسی لئے پول صبح ہوتے ہی دروازے کو جا کر چیک کرتا ہے چانپر کی بڑے بڑے پنجوں کے نشان تھے جس میں بہت سارے کیڑے بھرے تھے جو کی دروازے کو کھوکھلا کر رہے تھے اسی لئے پول دروازے کو نکال دیتا ہے تاکہ وہ اس سے بھی مجبوط دروازہ بنا سکے خیرہ پول کے کہنے پر وہ دونوں بھائی جنگل سے لکڑی لانے چلے جاتے ہیں دوسرے طرف جوشف کو مشینی چیزوں میں بڑی دلچسپی تھی اسی لئے وہ ایک خراب گاڑی کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا پول گیراج میں آتا ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کافی امپریس ہوتا ہے لیکن ساری چیزیں ٹھیک سے کرنے کے بعد بھی وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی پول اس سے پوچھتا ہے تم یہ گاڑی ٹھیک کیوں کرنا چاہتے ہو جس پر جوشف کہتا ہے کہ اگر یہ گاڑی ٹھیک ہو گئی تو ہمیں کام کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کے بعد جوشف اس گاڑی کا ریلے بدلتا ہے جس کے بعد گاڑی ترنت سٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے جوشف بہت خوص بھی تھا اور کافی حیران بھی کیونکہ اس گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے وہ مہینوں سے کوشش کر رہا تھا اس کے بعد پول جوشف کو گاڑی چلانا سکھاتا ہے شروع میں اسے تھوڑی دکت ہوتی ہے لیکن وہ گاڑی چلانا سیکھ جاتا ہے لیکن آج بھی تھومس کو پڑوسی گاؤں میں روز سے ملنے جانا تھا تھومس پول سے وہاں جانے کی پرمیشن لیتا ہے لیکن اس کے فادر اس سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج تمہیں جوشف کے ساتھ ندی پار جا کر ضرورت کا کچھ سامان لانا ہے اس کے بعد یہ دونوں بھائی ندی کے پار سے کو سامان لانے کے لیے چلے جاتے ہیں اب راستے میں یہ دونوں بھائی جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر تھومس کافی ناراض دکھ رہا تھا کیونکہ پول نے اسے اس کی پڑوسن روز کے یہاں جانے سے منع کر دیا تھا اور اسے سامان لانے کے لیے بھیج دیا تھومس پول سے کہتا ہے کہ اگر تم گاڑی اچھے سے چلانا جانتے تو پیتا جی مجھے تمہارے ساتھ آنے نہیں دیتے اور پھر میں روز سے ملنے بھی جا سکتا تھا جو سب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اب تھومس بیچ راستے میں ہی اتر کر روز کے یہاں جانے لگتا ہے لیکن یہاں پر یہ ڈیل کرتے ہیں کہ گھر واپس آتے وقت ہم ساتھ میں ہی گھڑ جائیں گے اب جو سب اکیلہ ہی ندی کی طرف چلا جاتا ہے وہیں ہم تھومس کو روز کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے جہاں پر انٹرینس پر سیکیورٹی کے لیے ایک گارڈ ہمیشہ ہی بندوق ہاتھ میں لے کر پہرا دیتا ہے تھومس جو کہ اکثر یہاں پر آتا رہتا تھا اسی لیے گارڈ اسے اندر جانے سے نہیں روکتے تھے لیکن دراصل حقیقت تو یہ تھی یہاں پر تھومس کو کام کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی بلکہ وہ تو یہاں پر روز کی بیٹی سکارلیٹ سے ملنے کے لیے آتا تھا یہ دونوں ایک دوسرے وہ کافی پسند گیا کرتے تھے اسکارلیٹ تھومس کو ایک پیڑ کے پاس لاتی ہے وہ اپنے بچپن کی باتیں بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تب مجھے اسی پیڑ تک آنے کی اجازت تھی اس کے آگے جانے سے مجھے منع تھا لیکن وہ چاہتی تھی کہ جلد ہی یہ کیریچرز ختم ہو اور دنیا پہلے جیسی ہو جائے تاکہ یہ پوری دنیا میں گھوم سکے پھر یہ دونوں مل کر دنیا کے انت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جہاں پر ان کی باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب دنیا کی تباہی ہوئی تھی وہ چھوٹے کیڑوں سے ہوئی جنہوں نے کی لوگوں کو سنکرمت کیا اور اس کے بعد بڑے بڑے کیریچرز آئے وہ انسانوں کا خاتمہ کرنے لگے اور دھیرے دھیرے انسانوں کی تعداد گھٹی چلی گئی فلم میں یہ صاف صاف نہیں بتایا گیا ہے کہ آخر یہ کیریچرز آئے کہاں سے لیکن پرٹی ویور پولیوشن وہ زیادہ بڑھنے لگا تھا اور اسی وجہ سے شاید ان کیریچرز کا جنم ہوا وہیں جوسف کو دکھائی جگتا ہے جو کی ندی کے کنارے پہنچ چکا تھا وہ ایک پرانے بوٹ کے اندر جاتا ہے یہاں پر کچھ کیڑے اس پر حملہ کر دیتے ہیں جس وجہ سے اسے یہاں سے نکلنا پڑتا ہے شام بھی ہونے والی تھی اس لیے جوسف وہاں سے گھر آنے لگتا ہے اب ڈیل کے مطابق جوسف راستے میں آ کر تھومس کا انتظار کرتا ہے لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ نہیں آتا تو اسے لگتا ہے کہ شاید وہ گھر چلا گیا ہوگا اس لیے وہ اکیلا ہی گھر چلا جاتا ہے جوسف کو اکیلا دیکھ کر پول کو فکر ہونے لگتی ہے اور جوسف بھی یہ جان کر گھبرا جاتا ہے کہ پول ابھی تک گھر نہیں آیا اور اس لیے جوسف اسے سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ تھومس بیچ راستے سے ہی روز کے گھر چلا گیا تھا وہیں تھومس جلدی سے بھاگ کر گھر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ ایک گھڑے میں گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے ادھر پول جوسف کو گھر پر رہنے کا کہہ کر تھومس کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں چلا جاتا ہے اب اندیرہ ہونے پر تھومس کو ہوش آتا ہے لیکن اس گھڑے سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا جنگل میں آ کر پول اسے آواز لگاتا ہے تھومس کہتا ہے کہ میں یہاں نیچے ہوں میں گھر آ رہا تھا لیکن پیر فسلنے کی وجہ سے میں یہاں گر گیا خیرہ پول بھی کسی طرح سے نیچے پہنچ جاتا ہے لیکن اب یہاں سے باہر جانا خطرے سے کھالی نہیں تھا اس لیے انہیں یہی پر رکھنا ہوگا وہیں دوسری طرف جوسف گھر پر اکیلا تھا اور اس نے دروازے کو بھی ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا تو اس لیے جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو ایک جانور دروازے کے اندر ہاتھ ڈال کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بڑا ہاتھ ہونے کے باوجود بھی اس کا وہ ہاتھ اس تک نہیں پہنچ پا تھا اس کے بعد وہ بڑی ہی شانتی سے اس دروازے کو کھول کر اندر آ جاتا ہے اور اب اندر آ کر وہ جیسے ہی جوسف کو مارنے والا ہوتا ہے جوسف ایک رسی کھنچ کر اسے ایک ٹرپ میں فنسا لیتا ہے دراصل اس نے اس کریچر پکڑنے کے لیے ایک ٹرپ بنایا تھا اور وہ سونے کا بس ناٹک کر رہا تھا دراصل جوسف اسے پکڑ کر اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا لیکن پتا کے گھر پر رہتے وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا اس لیے جب اس کے پتا باہر تھے تو اس نے یہ کام کر لیا تھومس اور پول گفہ میں ہی صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے لیکن انہوں پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہے بلکہ یہ جگہ ان کریچر سے سے بھری ہوئی ہے جو کہ ان کے باہر جانے کے راستے کو باہر سے بند کر رہے تھے پول کے پاس ایک ڈائنامائٹ تھا اس لیے وہ اپنے بیٹے کو خود سے دور بھیج کر ڈائنامائٹ بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے وہ کریچرز تو مارے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ پول بھی کافی زخمیوں کر بہوش ہو جاتا ہے صبح انہوں پر تھومس اپنے فادر کو گفہ سے باہر نکالتا ہے اور صبح انہوں پر جوسف بھی گاڑی لے کر انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اپنے پتا کی ایسی حالت دیکھ کر جوسف کو کافی دکھ ہوتا ہے وہ انہیں اپنی گاڑی میں بیٹھا کر گھر لے آتا ہے لیکن ان کے پاس اپنے فادر کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی دوائیاں نہیں تھیں یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ انہیں کینسر ٹھیک کیا جائے وہیں کمرے کے اندر تھومس کی نظر اس سے پنجرے پر جاتی ہے جس میں کی کل را جوسف نے ایک کریچر کو پکڑا تھا کریچر کو دیکھ کر تھومس حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تم نے اسے کینسر پکڑا وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جال بچھایا تھا جس میں چارہ میں خود بنا تھا تھومس بولتا ہے کہ اس گفہ میں میں نے بہت سارے کریچرز کو مارا تھا اور اسے بھی مار سکتا ہوں کیونکہ دن کے اجالے میں یہ کریچرز زندہ نہیں رہ سکتے اس لیے اسے کل را جوسف کو کمرے سے باہر نکالتا ہے تو روشنی سے بچنے کے لیے کریچر بیٹھ کے پیچھے چھپتا ہے لیکن یہ دونوں بھائی کسی طرح سے مل کر اس کریچرز کو مار ڈالتے ہیں پاس دوائیاں ضرور ہوں گی اس لیے یہ پول کو لے کر روز کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن وہ صاف صاف انکار کر دیتی ہے کہ ہم انہیں یہاں نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی دوائیاں دے سکتے ہیں پر وہ تھومس کو یہاں اکیلے رہنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں دونوں بھائی کافی نراش ہو جاتے ہیں لیکن تھومس وہی پر رہ جاتا ہے اور جوسف اپنے فادر کو لے کر گھر واپس آ جاتا ہے دوسرے طرف اسکارلیٹ تھومس کو اپنے روم میں لے جاتی ہے جہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں لیکن اس کے فادر یہ سب دیکھ لیتے ہیں اور گصہ اگر تھومس کو باہر بھیج دیتے ہیں تھومس کچن میں آگر دوائی ڈھونٹا ہے کیونکہ وہ صرف دوائی کے لیے یہاں آیا تھا لیکن اسکارلیٹ اسے دیکھ لیتی ہے تو وہ خود اس کی مدد کرتی ہے لیکن تھومس جب گھر جا رہا ہوتا ہے تب ایک آدمی اسے دیکھ کر رکھنے کو کہتا ہے وہ اور اسے کچھ ساتھی پکڑ کر تھومس کو ایک فارم ہاؤس میں باندھ دیتے ہیں وہ اس پر بندوق تان کر اسے مارنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی زمین سے کچھ کریچرز باہر نکلنے لگتے ہیں وہ یہاں پر سبھی کو مارنے لگتے ہیں باہر کی آوازیں سن کر اسکارلیٹ کے مونڈیٹ جاگ جاتے ہیں لیکن تب تک وہ کریچر ان کے گھر کے اندر آ چکے تھے اور وہ اسکارلیٹ کے ماتا پتا کو مار دیتے ہیں اب اسکارلیٹ کسی طرح سے اپنی جان بچا کر گھر کے باہر آتی ہے وہ فارم ہاؤس میں آ کر جیک کو بندوق سے مار کر تھومس کو آزاد کرتی ہے اس کے بعد تھومس اسکارلیٹ کے ساتھ دوائی لے کر اپنے گھر پر جانے لگتا ہے وہیں گھر پر جوسیپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اب یہ کریچر زمین کے نیچے سے گڑھا خود کر گھر کے اندر آنے والے ہیں اس لئے وہ گھٹے کو سامان سے بڑھ دیتا ہے تب یہاں پر تھومس اور اسکارلیٹ بھی آ جاتے ہیں تھومس یہاں پر اپنے بھائی سے معافی مانتا ہے اور یہاں پر جوسیپ کو اسن کر کافی برا لگا کہ وہاں کے سبھی لوگ مارے گئے وہیں پول بھی ہوش میں آ جاتا ہے جو کہ اب کافی کمزور ہو چکا تھا اس لئے جوسیپ اسے دوائی دے کر اسے بتاتا ہے کہ وہ کریچر آف کافی چالانک ہو گئے ہیں وہ سب زمین کو نیچے سے خود کر اوپر آ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں اب ہم کیا کریں جس پر پول کہتا ہے کہ اب ہمیں ان سے لڑنا ہوگا جس کے بعد جوسیپ کیرو سین لے کر پورے گھر کے چاروں طرف فیلا دیتا ہے وہ انہیں مارنے کے لیے ایک ٹریک بنا رہا ہوتا ہے اور اب وہ جیپ گھر کے اندر آ چکے تھے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی جنہیں مارنا کافی مشکل تھا اب پول بھی اپنے بستر سے اٹھ کر خڑا ہو جاتا ہے اور کچھ کریچرز کو بندوق سے مارتا ہے لیکن انہیں مارنا اتنا آسان نہیں تھا پول اپنے بچوں کو دوسرے روم میں بھیج دیتا ہے جہاں فریج رکھا تھا اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیتا ہے جو صرف کافی اداس ہو جاتا ہے کہ پول اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے خود کو سیکریفائز کرنے والا ہے اب تینوں کے فریج کے اندر جاتے ہی پول ایک جوڑ دار دھماکہ کرتا ہے تاکہ سبھی جیپ مارے جائیں اب دھماکے کے بعد یہ تینوں نکل کر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ کریچرز ابھی بھی زندہ تھے وہ جل رہے تھے خیر اب یہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ کریچر ابھی بھی ان کے پیچھے پڑے تھے تو اس کارلیٹ بندوق سے ان پر حملہ کرتی ہے اور انہیں ختم کر کے ان سے پیچھا چھوڑا لیتی ہے خیر اب صبح ہو جاتی ہے اور اب یہ تینوں کسی سیف جگہ کی تلاش میں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہی پر اس فلم کی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے بتائیں چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں ہماری اگلی شاندار ویڈیو میں